لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے جس کا تعلق آج کل کی کورپریٹ ورلڈ سے ہے آج کل کورپریٹ ورلڈ میں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش وغیرہ کی علاقوں میں پچھلے چند سال سے موٹیویشنل سپیکرز جو ہے ان کا بڑا دور دورہ ہے اور اس سے تھوڑا عرصہ پہلے سے جو ہے میڈلیسٹ وغیرہ میں بھی اس کا تسلسل چلتا رہا ہے اور اس سے کئی سال پہلے سے ویسٹر ورلڈ میں یہ تسلسل چل رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم موٹیویشنل سپیکرز کو سن سکتے ہیں اس سوال کی جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا کسی غیر مسلم سے دنیاوی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے آپ جواب دیں گے بلکل ٹھیک ہے بلکل کی جا سکتی ہے بلکہ کی جاتی رہی ہے اور شریعت میں اس کی کوئی ممانعیت بھی نہیں ہے دنیاوی کاموں میں غیر مسلموں سے مدد لینا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں بھی اس کی مثال ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر الصدیق تھے حضرت ابو بکر کے غلام تھے تو ایک چوتھا شخص بھی ساتھ تھا جو راستہ بتانے کا ماہر آدمی تھا جو اندر کے راستے جانتا تھا جو عام راستے سے الگ ساتھ ساتھ چلنے والا ایک راستہ تھا اور کیونکہ عام راستے پر تو کفار ڈھونڈ رہے تھے اس لیے خاص راستے سے وہ آپ کو لے کر جا رہا تھا اور وہ شخص مذہبا غیر مسلم تھا تو غیر مسلم سے مدد لینا یا کسی دنیاوی معاملات میں مدد لینا یہ جائز ہو گیا اچھا پھر جب غزوہ بدر ہوئی تو بعض کفار کے چھوڑنے کے لیے ان سے یہ کہا گیا کہ اگر تم چھوٹنا چاہتے ہو تو تم مدینہ کے دس بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دو لکھنا پڑنا تم جانتے ہو یہ تعلیم تم دس بچوں میں منتقل کر دو اور پھر تمہاری آزادی ہے وہ جو قیدی پکڑے گئے تھے بدر میں تو دنیاوی تعلیم یوں غیر مسلموں سے سیکھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں ہمیں بہت مثالیں ملتی ہیں کوئی ایسی تعلیم جو فائدے مند ہو اس کے حصول کے لیے کوئی منع نہیں ہے اس کو حاصل کرنا ایسی تعلیم پانا منع نہیں ہے ایسی شکشہ لینا ایسا پارٹ لینا کہ جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہو منع نہیں ہے کوئی بھی غلط چیز ہو وہ تو کوئی مسلمان بھی بانٹے تو نہیں لینی چاہیے کوئی فتنہ ہو فساد ہو غلط علم ہو غلط بات ہو وہ تو کوئی مسلمان بھی بانٹے تو نہیں لینی چاہیے تو مورٹیویشنل سپیکرز جب سپیچز دیتے ہیں تو اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ جو علم آپ کو دے رہے ہیں کہیں وہ شریعت سے ٹکراتا تو نہیں ہے اگر وہ نہیں ٹکراتا تو لینے میں کوئی مزائقہ نہیں کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ایک آدمی دس پندرہ سال بیس سال پانچ سال چھ سال ایک کام کرتے کرتے نا اس کے اندر ایک امانگ ہوتی ہے نا اندر آگے بڑھنے کی اور محنت کرنے کی کچھ نیا کرنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو اس کو ایک دفعہ پھر پمپ اپ کرنے کے لیے ان موٹیویشنل سپیکرز کو لائے جاتا ہے جو آپ کو ایک دفعہ پھر سے ایک نئی امانگ دیتے ہیں سوچنے کا ایک نیا ڈھنگ دیتے ہیں اور ان کو پیسے ملتے ہیں اور کمپنیز میں ایک بوسٹ آ جاتا ہے پرفارمنس میں بے شک سارے لوگوں پر اس کا اثر نہ پڑے لیکن کچھ لوگوں پر تو پڑتا ہے اور وہ لوگ اپنی پرفارمنس میں اس کو دکھاتے ہیں کچھ نیا سوچتے ہیں کچھ نیا کرتے ہیں کچھ آگے بڑھنے کی امانگ پھر سے جاگتی ہے تو بہرحال موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں ان کا کام آپ کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے آپ کی حوصلہ افضائی کرنی ہوتی ہے وہ آپ کو حوصلہ افضائی کے لیے بلائے جاتے ہیں اور بڑی بڑی کالپریشنز میں ایسے ہوتا ہے کچھ لوگ انڈویجولی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر کا جو سویا ہوا اداس بورڈ آدمی ہے انسان کام کرتے کرتے بور ہو جاتا ہے تو پھر اس بورڈ آدم سے نکلنے کے لیے اس بوریت سے نکلنے کے لیے پھر ایسے لوگ پوسٹر ثابت ہوتے ہیں تو بہرحال جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ علم شریعت کے کشی تقاضے کے خلاف تو نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے اور اگر ہے تو ایسا علم ہم حاصل نہیں کریں گے بات ختم ہو گئی اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور ہمیں بہتر سے بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان بننا بہت ضروری ہے بہت سارے لوگوں نے انسانیت کے کپڑے تو پہن رکھے ہیں لیکن اندر سے بھیڑ بکری اور اسی طرح اور جانوروں جیسی خسلتیں اپنے اندر رکھتے ہیں کچھ بھیڑیے بنے ہوئے ہیں کچھ بھیڑ بکریوں بنے ہوئے ہیں بھیڑ بکریوں سے مراد یہ ہے سوچ سے نہیں ہے بس کسی نے ڈڑنا مار دیا وہاں چلنا شروع کر دیا اور کچھ بھیڑیے بنے ہوئے ہیں کہ جس کو دیکھا چیڑ پھارا اور کھا گئے تو اللہ تعالی ہمیں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے انسانیت کا پارٹ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی